مومی شروع ہوتی ہے تو ہمیں صد نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ کوئی اس کا دوست تھا صد ایک اینیمر کنٹرول دیپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اور وہی جانور اس کے دوست تھے اس کی بس یہی زندگی اور اپنے کام پر جاتا اور وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا نہ اسے سوشل لائف میں انٹرس تھا اور نہ ہی اسے اپنی پرسنل لائف میں انٹرس تھا ایک دن جو اپنا کام ختم کر کے آفیس سے گھر چا رہا ہوتا ہے تو بس نے اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے صد اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ہائے کہتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے بلکل بھی نہیں پہچانتی صد اس کا نام ہالی لے کر اسے پکارتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہائی سکول میں پڑھ چکے ہیں لیکن ہالی کو صد بلکل بھی یاد نہیں تھا ہالی کے پاس ایک دائری ہوتی ہے اور صد کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ روز اس پر اپنا جرنل لکھتی ہے اسی دوران صد کی دل میں ہالی کے لیے فیلنگز آ جاتی ہیں اور وہ اسے کافی پر جانے کے لیے پوچھتا ہے لیکن ہالی اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ریسٹورین میں کام کرتی ہے اور اس کا پہلے سے ہی ایک بوائی فرن ہے کچھ ہی دیر میں ہالی کا سٹوپ آ جاتا ہے اور وہ صد کی پوری بات سنے بغیر اپنے سٹوپ پر اتر جاتی ہے صد اس بات سے سیڈ ہو جاتا ہے اٹ لاسٹ وہ اپنے گھر پہنچتا ہے سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر ہالی کے بارے میں کچھ انفرمیشن اکٹھی کرتا ہے اور اسے اس کی پروفائل مل جاتی ہے اور نیکس مورننگ روز کی طرح وہ اینیمل کنٹرول آفیس جاتا ہے وہاں وہ اپنے کو ورکر اور سیکیورٹی گارٹ نیٹ سے ایک بات پوچھتا ہے کہ وہ کیسے کسی لڑکی کو امپریس کر سکتا ہے جس پر نیٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ رہے کیونکہ لڑکیوں کو کانفیڈنٹ لڑکیں پسند آتے ہیں باتو باتو میں ایک ڈاکٹر سیڈ کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لیکسی نام ہی ایک جرمن شیفر ڈاک کو وہ لے کر آئے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے بیمار تھی اور وہ سیڈ سے کافی اٹیچ تھی سیڈ اس ڈاک کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر اسے ایک زہریلے انجیکشن سے مارنے لگتا ہے وہ اس کی دیکھ پھال یعنی حفاظت کیسے کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو خود اکیلہ رہتا تھا پھر ڈاکٹر اس جرمن شیفر ڈاک کو انجیکشن لگا کر مار دیتا ہے سیڈ اس ڈاک کی بوڈی کو چلا دیتا ہے اسی طرح وہ جانوروں کی پنجرے یعنی کیج کے پیچھے والے کمرے کو نوٹس کرتا ہے جس کے اندر ایک بیسمنٹ تھا اسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی خیر آ جاتا ہے اور دوبارہ سے ہولی کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کرنیا لگتا انٹرنیٹ سے اسے ہولی کے ریسٹورنٹ کے بارے میں بھی بتا چل جاتا ہے وہ ہولی کی پکچر سے گیس کرتا ہے کہ ہولی کی پسند اور ناپسند کیا ہو سکتی ہے اور اسے ایک نوٹ بک پر لکھتا ہے اگلے دن سیڈ ہولی کے ریسٹورنٹ لنج کے لیے جاتا ہے لیکن اس بار بھی ہولی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اور اکنور کر دیتی ہے وہ تو اس کا نام جاننے میں بھی کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرتی لیکن پھر بھی صد اسے ایک میوسک کنسرٹ میں جانے کے لیے کہتا ہے اس بار پر ہولی نراز ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں جب ہولی اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جو شخص اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ صد ہی تھا ہولی گھر جا کر اپنی بیچ فرنڈ کلیر کو ساری باتیں بتاتی ہے اسی دوران ہولی کے بوئی فرنڈ کی کل آتی ہے اور وہ وائن یعنی شراب کے نشے میں ہولی کو عجیب و غریب باتیں بول رہا ہوتا ہے ہولی غصے میں آ کر اس کی کل کار دیتی ہے اور دوبارہ سے اپنی فرنڈ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے انکلی دن ہولی دیکھتی ہے کہ اس کی ریجٹورنڈ میں کسی نے اسے فلارس پھیجے ہیں ہولی کو لگتا ہے کہ شاید اس کی بوئی فرنڈ ایرک نے فلارس اس سے معافی مانگنے کے لیے پھیجے ہوں گے وہ شام کو اس بارے میں اس سے پوچھتی ہے لیکن وہ صاف انکار کر دیتا ہے جس پر ہولی سمجھ جاتی ہے کہ ایک عام صد کا ہی ہو سکتا ہے یہاں ہم صد کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو پھر سے ہولی کا پیچھا کر رہا تھا وہ ایک بار پھر سے ہولی کو ٹیپ پر لے جانے کے لیے پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے ہی وہ پھول تمہارے ریسٹورنٹ پر پھیجوائے تھے ہولی کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا بوئی فرنڈ سیدھ کو بہت بری طرح مارتا ہے اور سیدھ کافی زخمی ہو جاتا ہے اس سب کے بعد سیدھ کو ہولی کی ٹائری مل جاتی ہے جس پر روز وہ اپنے جرنل لکھا کرتی تھی وہ گھر آتا ہے اور اس ٹائری کو پڑھنے لگتا ہے جس کے بعد اسے ہولی کے بارے میں مزید انفرمیشن مل جاتی ہے اور اسے ہولی کے بارے میں ایک سیکرٹ پتا چلتا ہے نیکسٹ کارننگ وہ دوبارہ آفیس جاتا ہے اور اس بیسمن کی طرف جاتا ہے وہ انٹرنیٹ سے ہیلپ لے کر اس بیسمن کے لیے ایک کیج یعنی پنچرہ تیار کرتا ہے اور سیکرٹ نے وہاں کے کلینک سے جانوروں کو پیرلائز کرنے والا ایک انجیکشن چورا لیتا ہے اس انجیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ خود ہی پر وہ لگا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی کچھ دیر کے لیے پیرلائز ہو جاتی ہے اگلی رات وہ دوبارہ سے ہولی کا پیچھا کرتا ہے جو کہ اپنے آپائٹمنٹ میں جا رہی تھی لیکن اس کے آپائٹمنٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا اس بات کا فائدہ اٹھا کر سیت اس کو انجیکشن لگا دیتا ہے اور اسے کٹنیپ کر دیتا ہے اور پھر اسے اینیمل کنٹرول میں ایک باکس میں بند کر کے لے آتا ہے نیٹ کے نظر اس باکس پر پڑتی ہے تو سیت اس کو باتوں میں لگا دیتا ہے اور ہولی کو اس بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور وہ ہولی کو اس کیج میں ڈال دیتا ہے جو اس نے پیار کیا تھا کچھ دیر بعد ہولی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک کیج میں بند ہے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا ناخون ٹوٹ کر گر جاتا ہے ہولی زور زور سے چلاتی ہے لیکن بیسمنٹ میں ہونے کی وجہ سے اور جانوروں کے شور کی وجہ سے اس کی آواز پاہر نہیں جا پاتی اور وہ ساری رات اندھیرے میں وہیں رہتی ہے اگلے دن سے دوبارہ اپنے کام پر آتا ہے اور ہولی کو ٹویلٹ پرپرز کے لیے ایک میڈل سائز پورٹ اور کچھ کھانا دیتا ہے اور وہ اسے اپنا نام یاد کرواتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اس کا نام جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دو تین دن تک ہولی کے پاس نہیں جاتا ہے پھر جب وہ ہولی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ فینٹ ہو چکی ہے وہ اسے پانی پلاتا ہے وہ اسے کھانا دے کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ ہولی اسے روک لیتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ وہاں پر بلکل اکھیلی تھی اور اسے اپنی فرینڈ گلیر دکھائی دیتی ہے جو اثر میں وہاں پر تھی ہی نہیں وہ سیتھ کے دیئے ہوئے ٹویلٹ کو یوز نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اسے وہ پورٹ یوز کرنا پڑا مینوائل ہولی کے پاؤں کے پاس ایک چوبہ آ جاتا ہے پہلے تو وہ ٹر جاتی ہے لیکن پھر اسے کچل کر مار دیتی ہے یہاں ہم ہولی کو بہت ہی زیادہ غصے میں دیکھتے ہیں اگلی دن سیتھ وہاں آتا ہے تو ہولی اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس پر سیتھ اسے جواب دیتا ہے کہ نہیں میں تمہیں مارنا تو نہیں چاہتا لیکن بھکت آنے پر مار بھی سکتا ہوں وہ اسے بتاتا ہے لیکن پھر سیتھ چھوٹ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس مارننگ جب سیتھ دوبارہ ہولی کے پاس آتا ہے تو اسے وہ اس کی ٹائری دکھاتا ہے جس میں اس کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی سیتھ اسے اس کی دوست کلیر کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہولی کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی سیتھ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا ہولی اس پنجرے میں اکھیلی تھی لیکن سیتھ یہ سن کر در جاتا ہے کہ اس پنجرے سے دو لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی سیتھ اسے پوچھتا ہے کہ کلیر کیا واقعی یہاں پر ہے جس پر ہولی اسے کہتی ہے کہ نہیں لیکن پھر وہ سیتھ کے بیچے کلیر کو دیکھتی ہے پھر سیتھ اس پر یہ راست کھول دیتا ہے کہ تم دراصل بیمار ہو اور کلیر کوئی لڑکی نہیں ہے یہ صرف تمہارا خیال ہے جو تم خود امیجن کرتی ہو اور پھر سیتھ ہولی کو شروع سے وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی ان فیکٹ کچھ ٹائم پہلے ہولی اور ایرک کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی لیکن پھر ہولی کو ایرک کے فون سے پتا چلتا ہے کہ اس کی فرینڈ اور اس کا افیر چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہولی جان بوچ کر کارسپیٹ تیز کر دیتی ہے اور ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں کافی زخمی ہو جاتے ہیں لیکن ہولی جان بوچ کر کلیئر کی آنکھ میں گلاس خوصہ دیتی ہے جس کی وجہ سے کلیئر مر جاتی ہے ہولی سیتھ کو بتاتی ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور جو بھی اس ڈائری میں لکھا ہوا ہے وہ جسٹ فکشنل سٹوریز ہیں سیتھ اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ سب فکشنل سٹوریز ہیں پھر وہ بتاتا ہے کہ اسی لئے میں پولیس ٹیشن گیا اور مجھے کلیئر کی ڈائری میں سب کچھ پتا چل گیا اور تمہارا پیچھا کرنے کے کافی دن بعد مجھے یہ بھی پتا چلا کہ تمہاری وجہ سے بہت سے لوگوں کی ٹیشن ہوئی ہیں اس بات کا ذکر اس نے اپنی ڈائری میں کیا ہے اس نے کافی لوگوں کو زندہ چلایا اور کافی لوگوں کا اقلع دبا کر انہیں مار دیا سیتھ ہولی کو بتاتا ہے کہ وہ اسے اس لئے یہاں لے کر آیا ہے تاکہ وہ اور لوگوں کو نہ مار سکے اور پولیس اور دنیا والوں سے بجی رہے اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جب سیتھ ہولی کے پاس آتا ہے تو اسے اس کے بہیوئر میں کچھ چینجز نظر آتے ہیں وہ اپنی باڈی کو صاف کر رہی تھی سیتھ اسے ان مرڈرز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ہولی اس کا خیال بھٹکاتی ہے اور اپنا سر زور زور سے پنچرے کے ساتھ مارتی ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے سیتھ نے کافی دنوں سے اسے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا ہولی اسے کھانے کے لیے کچھ مانگتی ہے لیکن سیتھ انکار کر دیتا ہے جس پر ہولی اسے پیاری پیاری باتیں کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ شاید میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں اور سیتھ اس کی باتوں میں آ کر اس کے لیے کچھ سناکس لینے چلا جاتا ہے اور یہاں نیٹ پھر سے سیتھ کو باہر آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے وہ بیسمنٹ میں ہولی کو ایک پنچرے میں بند دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے دیکھتے ہی اس سے مدد مانگنے لگتی ہے وہ اسے پنچرے کا تالہ توڑنے کو کہتی ہے لیکن نیٹ سے وہ تالہ نہیں ٹوٹا اور اسی دوران وہاں سیتھ آ جاتا ہے اور پھر ہولی سیتھ سے اُلٹا نیٹ کو مارنے کو ہی کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ پاس بڑے بلوک سے نیٹ کو مار تو سیتھ ایسا ہی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے اب سیتھ ہولی کی طرح ہی ایک مرڈرر تھا وہ اسے گائٹ کرتی ہے کہ تم اس نیٹ بوڈی کو کیسے ایک جگہ پر چھپا سکتے ہو تاکہ پولیس تم تک نہ بہان سکیں سیتھ پھر اس کے دانتوں کو نکال دیتا ہے اور اس کے فنگر پرنٹس کو مٹا دیتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے نیٹ کو ایڈائنٹیفائی نہ کیا جا سکے یعنی پہچانا نہ جا سکے اور پھر وہ نیٹ کی بوڈی کو ایک تیز چاکو سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتا ہے اور وہاں کی ہی کتوں کو دو دنوں تک کھلاتا ہے نیٹ کے غائب ہونے پر پولیس اسے ٹھوننے لگتی ہے اور وہ سیتھ سے بھی انویسٹیکیشن کرتی ہے اور انہیں سیتھ پر ہی شک ہونے لگتا ہے پولیس اسے کہتی ہے کہ ان کی نظر اس پر ہی رہے گی سیتھ اس بات سے کافی ڈر جاتا ہے اور جب وہ ہولی کے پاس آتا ہے تو ہولی اسے پھر پیار بھری باتیں کرنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم اسے پیار نہیں کرتے اگر پیار کرتے ہوتے تو یہاں مجھے قید نہ رکھتے ہولی اسے ثبوت کے طور پر اس کی ایک فنگر یعنی انگلی مانتی ہے جس کو سن کر سیتھ کافی شاکٹ ہو جاتا ہے ہولی کہتی ہے کہ تم صرف دکھاوا کرتے ہو اور پھر سے سیتھ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنی انگلی کاٹ دیتا ہے جس سے اس کو بہت درد ہوتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہولی اس کا چاکو لے لیتی ہے اور اپنا گلہ کاٹنے لگتی ہے وہ سیتھ کو تھمگی دیتی ہے کہ اگر وہ اسے یہاں سے نہیں جانے دے گا تو وہ خود کو مار ٹالے گی اس کی باتوں میں آ کر سیتھ پنچرے کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ باہر آ کر سیتھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگتی ہے جس پر سیتھ سمجھتا ہے کہ ہولی بھی اسے پیار کرنے لگی ہے لیکن ہولی اسی کے چاکو سے اس کا گلہ کاٹ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس دنوں بعد ہم ہولی کو ایرک کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کی فکشن سٹوری بھی پبلش ہو چکی تھی لیکن ایرک ابھی بھی اسے چیٹ کر رہا تھا پھر ایک دن ہولی اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک ویئر ہاؤس میں جاتی ہے وہاں ایک پنچرے میں بہت عجیب و غریب اور گندہ آدمی تھا اور اس کی ایک اونگلے کٹی ہوئی تھی یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ صد تھا اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی اور اسے پہچاننا بہت مشکل ہو گیا تھا اور اس کے آگے کچھ نہیں دکھایا جاتا اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے